کن فا یقنی کن فا یقنی رب زلجلال نے جب اس کائنات کو تخلیق کرنا منظور کیا تو انہوں نے صرف ایک لفظ فرمایا کن یعنی ہو جا اور وہ ہو گیا اور جب وہ اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے تو صرف ایک لفظ فرمائیں گے کن اور وہ ہو جائیں گے یعنی فا یقون جی سا میڈم لفظ کن کو ہم اپنی زندگی میں کیسے جوڑ سکتے اور کیا ضروری ہے کہ ہم کن کی گہرائی میں جائیں بیٹھیں اچھا لگتا ہے جب سوال کیا جائے اور وہ بھی بامائنے تو پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ لفظ کن کوئی بہت مشکل لفظ نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے اس بکھری بھی کائنات کو اگر ایک لفظ میں یقجہ کر لیا جائے تو وہ کن بن جائے کچھ سمجھ میں آیا نہیں میڈم سمجھ نہیں آئے گی ایسے جلے میں آسان کر کے سمجھاتی ہوں آپ کو جیسے آپ لوگ کوئی پیرگراف لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی خاص جملہ آپ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ اس جملے کی اہمیت کو سمجھایا جا سکے اسی طرح یہ پوری کائنات کن کے بریکٹ میں سمجھتی ہوئے ہیں مگر میڈم ہماری زندگی میں کن فائے کن کی کیا اہمیت ہے ہماری پوری زندگی ہی اس کے گرد کن سے انسان کا جسم سے رشتہ کن کا سبوٹ ہے اور پھر روح کا رشتہ بھی اسی لفظ کا محتاج ہے ہماری پوری زندگی سے بہتarity سکے کھڑا آپ کھڑا آپ پسید روح سلام علیکم ملکم سلام میرا نام راہیل سلام ہے کل آپ سے فون پر بات ہوئی تھی رائیٹ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کون ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے جی فرمائیے کیوں ملنا تو میم ایسے نہیں جارا تفسیدن ملاکات ہو جائے تو اچھا ٹھیکی فکا ہم آپ کالا جائے آج کا ٹائم نہیں جا آج میری ابھی میٹنگ ہے اچھا چلے آپ دو گھنتے کے بعد آجائیں perfect thank you so much man آپ برا تو نہیں ملائیں گے اگر میں قوشنز ریکار کرنے اچھا تو صاف صاف کئی نا کہ آپ انٹریو کرنے کے لیے نہیں 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 انٹریو نہیں this is for my research اچھا ٹھیک ہے research ہے تو پھر that's okay you can record it thank you so much لیکن وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے noted all right thank you thank you thank you thank you thank you thank you کوئی رائل صاحب آئے ان کے ساتھ ایکور صاحب ہے کیمرا ہے ہاں ہاں میہنے بلایا انہیں ہاں ان کو بٹھاؤ اور چائکہ پوچھو میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ہاں چیزو بابا جی یہ چنگیز چنگیز آپ تو باقی باقی باکت کی بہت پابند نکھلے پیچھے شکریو میں شکریہ آپ پیلے چائے تو لیجو میں آج کل تو انٹیو بیوز کے دورانی چاہی تھی گھرے و اجا اسے استقلق کی کوئی زورت نہیں ناہے جیسے آپ کی مرسی میں بہت زیادہ گفر آیا ہوں کیوں؟ میں خوفناک ہوں گیا نہیں میرے یہ مطلب نہیں تھا میں نے آپ کی روحانیت کے سارے لیکچر سنے لئے اس لئے تورا ناغذ تھا میرے پیچھے جانس پہلے ہم آج کے وقت میں موجودہ وقت میں بات کریں آل رائے میرے آپ کے کئی لیکچر سنے اور حقین کریں آپ کی بات ان میں بہت رہا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ خود روموں سے باتیں کرتے ہیں میرے تو سوچ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کیسے محسوس کرتے ہیں یہ سنے بات اتنی احساس کے نہیں ہے جتنا تجربے سے گزرنے کی ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مور آ جاتے ہیں جو زندگی کو بدل کے رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایسے کوئی بار چڑھاو آئے ہیں جس نے آپ کو یہ سب کرنے کے مجبور کیا ایسے کجیب سی کیفیت ہے جو شاید سمجھائی نہیں جا سکتا میرے سٹودنس مجھ سے اکسر پوچھتے ہیں بات اتنی لیکچرز دیتی ہیں لیکن سمہاو یہ بات میں بتا ہی نہیں پاتی یا پھر یا پھر بتانا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم جیسے زمین اپنے مدار کے گھت گھونتی ہے ماں باپ اپنے بچوں کے گھت گھونتے ہیں انسان روزی روٹی کے گھت گھونتا ہے اور آپ کی اس جلد و جہد کا کوئی اوربیٹ پوائنٹ ہوگا جس کے گھر آپ کی پوری زندگی گھومتی ہے مجھے 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 بلکہ شاید آپ نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا ہوں مجھے مجھے پھر بتائیے آپ کی زید و جہد کا سلسلہ کھاں سے شروع ہو مجھے تو لگتا ہے ہrien سلسلہ شروع نہیں ہوا بلکہ شاہد کچھ دیر کیلی رک گیا تھا مجھے جس پا لوگوں کے منٹور ہوتے ہیں استاد ہوتے ہیں میرا استاد میرا روحانی استاد میرا بیٹا ہے بیٹا ہاں آپ کے چونکنے پہ مجھے حیرانگی نہیں ہو رہی یہ تصویروں میں جو ہے آپ کا بیٹا چنگیز ہاں میرا چیزو بابا میرا چنگیز جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی مجھے کیا سے کیا بنا دیا میں ایک میوی تھی ایک ماں تھی ایک بہت سخت گیر ماں جس کو ہر وقت اپنے بچوں کے مستقبل کی پرواہ رہتی تھی فکر مند رہتی تھی لیکن لیکن ایک چھوٹے سے پرنے سب کچھ تک دیل کرتی ایک پل نہیں ایک پل نہیں ایک پل یہ ہوا میں ارتے ہوئے پر مجھے کچھ بھی بھولنے نہیں دیتے مجھے بلاتے ہیں اپنی طرف مجھے بہت سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ اپنے بیٹے کی بات کر رہیتے ہیں تو پھر یہ پر یہ پر نہیں ہے جسی جس ان کا رو سے رشتہ ہوتا ہے اسی طرح ان ان پروں کا میرے بیٹے سے رشتہ ہے یہ پر نہیں ہے یہ شاید میں نے آپ کو پریشان کر دی نہیں پریشان نہیں بس تجسوس نے اپتلا کر دیا میڈم میں آپ کی باتوں کو جوڑ نہیں پا رہا ماں کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے لیکن میری نظر میں اس رتبے کا اصل مالک اصل وارث تو وہ بچہ ہے جو عورت کو ماں کے درجے تک پہنچاتا ہے ماں کی عظمت کے آگے ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں باپ کا بلند درجہ سب کو دکھتا ہے لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ کو یہ رتبہ ملا نا یہ بچہ ماں رتبہ میرے سوال سے کیا تعلق ہے مگر میں سمجھ گئی تھی یہ میرا چیزو بابا ہے چیزو بابا مطلب چنگیز کہاں ہے وہ میں مل سکتا ہاں میرا بیٹا چنگیز ہستا مسکراتا بے فکرا شرارتی من موجی آج میں جو کچھ بھی ہوں ان اڑتے ہوئے پروں کی وجہ سے اور اپنے چیزو بابا کی وجہ سے یہ چیزو بابا میرا مطلب چنگیز سلطان اور ان پروں کا آپ کے گریت پر کیا اثر ہے اور وہ اب پڑتا ہے آپ کے کام میں ہاتھ پٹاتا ہے بتائیے نہ وہ پڑتا ہے نہ میرا ہاتھ پٹاتا ہے سلام کچھ پڑتا ہے کچھ پڑتا ہے کچھ پڑتا ہے کرnal آنکھا, آپ کو اس دنیاں مجھے. مجھے 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 مجھے. میری باتھوں نے آپ کو دکھی کر دیا. مجھے 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 مجھے. نہیں. مجھے مجھے. مجھے مجھے ب Kindifer کسی کو بتایا بence بی geleید عهون اسے چند تھیلی؟ کیسی وہ ایک لوتا بیٹھا تھا؟ بیٹھی ایک میری ایک شانے. میٹھا تو ایک لوتا ہی تھا. اصل میں اچانک کی اس کی کڈنی فیل ہوئی؟ تو آپ لوگ نہیں فوری علاج کو نہیں کروایا مطلب؟ آپ لوگ تو اسے باہر بھی لے کے جا سکتے تھے. یہ کڈنی ٹرانسپنارٹ ہوتے ہیں. میں تو اپنی کڈنی دے دیتی اپنے چیزو بابا کو. میں تو اس کے لئے اپنی جان بھی دے دیتی. مگر کب اس نے نہ محلت لی اور نہ ہمیں محلت ملی. ہم تو بس میرا جیزو بابا بہت دان کھاتا تھا ہمی انگلی سے. اور اپنی بہن شانے کے تو ہر وقت نشانے بھی رہتا ہے. ہم محبت کرتا تھا ہمی بہن سے. بلکہ وہ تو دنیا کے ہر فرق سے محبت کرتا تھا. ہم سمجھ ہی نہیں سکی اسے کرنے کے لئے. ہم یہاں بیوی اس کی غلطیوں پر اس کو دانتے رہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کی طرف سے بلکل بھی لا برواں ہوں. ہم اچھا یہ بتائیں کہ یہ کس کے ریزلٹ کی بات ہو رہی ہے. کیا ہے؟ فیل ہو گیا؟ موسوف بال بال بچ گئے. کیا کروں اس بچے کا؟ کوئی لمحہ نہیں ہے جب میں اس کو سمجھانے ہی رہی ہوتی ہوں. پتہ نہیں اس کا دہان ہی نہیں لگتا. میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ ماما... ماما ایشانے کو دیکھیں مجھے ہمیشہ تنگ کرتی رہتی ہے. میری ٹی شٹ چھپا دی اس میں. کیا ارکتے شاں؟ بھائیوں کے ساتھ کو ایسے کرتے ہیں. اور تم ہر بار اس کی چیزوں میں کیوں گھستی ہو؟ میں چھوٹے دل کے ہوتوں. میں تو بھور ہوئی تھی. اس لیے تو میں تنگ کر رہی ہوں. شاں بھی اتنا ارکتے ہیں. بھائی کا بیاس کیا کریں. میں کیا کروں بھائی. بھائی کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے. ارے بھائی یہ آپ ہی کا مسئلہ ہے. تو آپ ہی کو کچھ نہیں کریں. بس میں بے بی ایسی ہی تھی. میری بیٹی بلکھو مجھ پہ گئی ہے. تو بھائی. بھائی. بھائی کو بھائی ہے. ساری ماما. بھائی. نمیسے ملوPass میں پھرر کام گیا. مجھے کیا پتا. سوٹے گا تو پوچھ لینا. موسیقی 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 ہاں گرم بہت دیر ہو چکی تھی میرا چیزو ڈائلیسس پہ ہاتھ رکھا تھا پہتہ ہے اس حالت پہ بھی کوئی اسے توفے دینے سے باز نہیں رکھ سکتا نہیں مام لیکویٹ پینے سے مسلا ہو جاتا ہے کچھ نہیں ہوگا تھوڑا سکتا ماما سامہ خالہ بہت دینوں سے نہیں آئے میں بہت ناراض ہوں اسے بتا دینا میں کیوں بتاؤں آپ کو بتاؤں میں سب تک ہوں آئیں تب تک تشاہ کتنے دن سے نہیں آئیں کھالا ماما کھالا ماما کھالا ماما 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 بابا پرومیس دے دوں گی جانیا والے کو جانا آنا یہ آواز جانے والے کو جانا ہے جانے والے کو جانا کچھ لگتوار تن کرتی رہی جب بھی میرے کانا میں آواز بونچتی میرا دل بہتنے لگتا میں میں ساکی کچھ نظری چھرانے لگی جانتے میں بھی نہیں جاننا چاہتی تھی میں پھر جنگیس کی حالت پہتے ہوئی کیا جانے والے کو جانا جانے والے کو جانا اسی آواز جانا لیکن پھر وہ پہلے سے بھی سادھا میرے قریب رہنے لگتا جانے کے بعد جانے کے بعد وہ گیا ہی کب تھا اس دنیا میں وہ میرے جسم کا ٹکڑا تھا اور دنیا سے جانے کے بعد وہ میری روح کا حصہ بن گیا پہلے دن سے میرے خواب میں آتا وہ اس سے باتیں کرتا پھر وہ ایک پر جب بھی میں اس کا سوچتی ہے اس کا تذکرہ کرتی کہی لگئی سے پر اٹھا وہاں آکے میرے سامنے گر جاتا وہ کوئی اور نہیں وہ میرا چیزو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا اور خواب میں کیا باتیں کرتا تم آپ سے بہت سی باتیں کرتا ہے بہت سی باتیں کرتا ہے کچھ باتوں کو میں جوڑ پاتی ہوں کچھ کے سرے ڈھونٹی رہ جاتی ہوں بکھرے بکھرے سے مناظر ہوتے ہیں مگر چیزو مجھے ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے وہ جو مجھ میں سمایا بہت اس دن خواب میں کیا کہہ رہا تھا کہنے لگا ماما میرا بلو جیک کے چانے کو دے دیں وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا جب کچھ نہیں تھا وہی تھا وہی تھا میں نے تو آج تک کوئی بلو جیکٹ جیزو کی وارڈروب میں نہیں دیکھا اب میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بلو جیکٹ چانے کو دے دیں تو کس بلو جیکٹ کی بات کرتا ہے ماما بلو جیکٹ ماما بلو جیکٹ بھائی لے کر آیا تھا وہ میں نے بھائی سے لی دیں جس دن بھائی اس دنیا سے گیا تو وہ بلو جیکٹ میرے پہنے ہوئی تھی ماما بھائی اسے بلو جیکٹ کی بات کریں بھائی تیرا شکریہ بھائی جنگیز کی روکہ بار بار میرے پاس آنا مجھے ایک روحانی سفر کی طرف لے گیا میں لا شعوری طور پر اس مومنے کو سلجھانے لگی کتابوں میں کھو گئی آج میرے ہر لیکچر میں میرا استاد میرے ساتھ ہوتا ہے ماہم نے کتے سمجھا نہیں کون سا استاد روحانیت میں میرا استاد میرا بیٹا چنگیز ہی تو ہے ایک ماہ سے ایک استاد بننے کا طویل سفر میں نے اسی کی بطولت اتاہ کیا میں نے آج تک اتنی دلچسپ آپ بیٹی کبھی نہیں سکتا میرے 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 کہ ہم موجود ہیں گا ہم یہ ہم موجود ہیں میں باپ کو رگریٹ دیکھنے سچ پوچھیں تو ہم ماں باپ اپنے بچوں کی خواہشات سمجھنے کے بجائے ان پہ اپنی مرضی اپنی سوچ مسلط کر دیتے ہیں جو کچھ لائف میں خود اچیو نہیں کر پاتے اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے پڑھایا لکھایا ہے اب صرف ہماری باپ ماں باپ اصل میں سمجھ لیتے ہیں کہ بچے ان کی ملکیت ہیں ان کی پراپرٹی ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے یہ تو خدا کی جاگیر ہیں بچے تو خدا کی امانت ہے ہمارے پاس ماں باپ کا فرض تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پال پوس کے اسکابل بنا دیں کہ وہ کھلی فضا میں اپنے پروں سے اڑنا سیٹھ لیں مہم میرا مقصد آپ کو اداس کرنا نہیں تھا لیکن بہت بہت شکریہ اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنے کے لئے شکریہ تو میرے چھوٹے سے استاد کا جس نے مجھے کن فایا کون کے ماں نے سمجھا دی موسیقی 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 کنفا یا کنفا یا کنفا یا کن